جیسے میں نے کہا کہ کچھ چیزوں میں زہوہ رسی کی کونٹر اٹیکشن منا دی جاتی ہے اب کچھ مثالیں دیتے ہیں کہ جی بعد حدیث میں آتا ہے نوی صاحب نے ایک دفعہ وضو کیا بعد میں آتا ہے دو دفعہ کیا بعد میں تین دفعہ کیا اب یہ بقائدہ میں آتا ہے کچھ ویب سائٹ جو بقائدہ ایسے افراد کی ہیں جو منکرین حدیث ہیں مسلمان ہیں تو ان کی ویب سائٹ پر ہم نے اور ان کے لٹریچر میں یہ چیزیں دیکھیں کہ وہ یہ کونٹر اٹیکشن پیش کر رہا ہے اس کو کہے کہ عقل ہی کہہ سکتے ہیں اس کو بے عقل ہی کہہ سکتے ہیں کومن سینس بھی نہیں ہے کہ یہ ایک وضوح ہے اس کا طریقہ ایک دفعہ بھی ہے دو دفعہ بھی ہے اس میں کیا حرج ہے اس کو اہل علم میں اختلاف و تنوعہ ذکر کیا ہے اختلاف تعداد نہیں ہے کونٹر اٹیکشن نہیں ہے بلکہ یہ بھی جائے وہ ہے اچھا یہ ممکن ہے بھارا یہ ممکن ہے کہ بعض روایت ایسی ہوں جن میں باقاعدہ تعرض ہو اور تعرض برقرار رہے لیکن علماء نے ایک چیز کو ذکر کیا جو اصول ہمارے لوگوں کے مسلمانوں کے سمجھنے کا ہے کہ کچھ مراحل ہیں کچھ سٹیجز ہیں جن کے ذریعے سے آپ ایک مسئلے کو حل کر دیں مثال کے طور پر اگر دو حدیثوں میں تعرض آ گیا تو ہم یہ دیکھیں گے کہ حدیث صحیح کونسی ہے اور ضعیف کونسی ممکن ہے جو ایک حدیث صحیح اور ایک ضعیف ہو تو وہاں تو کونٹرڈکشن بنتا ہی نہیں ہے اچھا اگر مثال کے طور پر یہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں تو پھر ممکن ہے کہ ایک حدیث پہلے کیوں ایک حدیث بات کیوں جیسے مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ بقرہ عید کے موقع پر منع فرما دی ہے کہ تین دن سے زیادہ تم گوشت نہیں رکھو گیا پھر بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جانت دے دی وہ یہ خاص ایک سال کے لیے منع کیا تھا ایک سال کے لیے منع کیا تھا اب بلاہر دیکھا جائے تو ایک دفعہ اس میں کونٹرڈکشن آ رہا ہے کہ یہ ایک دفعہ تو کہہ رہا ہے کہ تین دن سے زیادہ نہیں کھانا ایک دفعہ جو پتہ دن کے بعد بھی اس کا استعمال کیا جا رہا ہے معلوم ہوا بعد میں کہ جب اس کی تاریخ دیکھی گئی پتہ چاہ رہا ہے یہ پہلے کیا یہ بات کی اچھا اگر یہ بھی معلوم نہ ہو سکے گی جی تاریخ کیا ہے اس کی تو پھر جمع جو ہے وہ کیا جائے گا جیسے ابھی ہم نے یہ بات کی جمع کیا کہ جلہ عدوہ والا اور اور فرمی المجزوم صحیح معنی تک کوشش کی جائے گی تو یہ سارے وہ سٹیجز ہیں جس کے ذریعے سے کونٹرڈکشن کو دور کیا جاتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا حدیث کے بارے میں عقیدہ یہ ہو کہ یہ حدیثیں جو ہے وہ ہمارے لیے آثارٹی دکتی ہیں اس پر ہمیں عمل کرنا ہے اور اسی طرح ہم تقدس رکھتی ہیں جس طرح قرآن مجید تقدس ہے تو پھر آپ ان کو بنیاد بنا کر آپ خامقہ کے اوبجیکشن نہیں اٹھائیں گے حدیث کے بارے میں شیخ دو صحیح حدیثیں کبھی بھی متعارض ہو ہی نہیں سکتی کنٹرڈکشن ہو ہی نہیں سکتا امام عبدالخ خزیمہ رحمہ اللہ نے تاریخ وفات غالباً 311 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے انہوں نے دعویٰ کیا ہے اور ان کا دعویٰ بہت مشہور ہے کتابوں میں موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی دو صحیح حدیثیں میرے پاس لے کر آؤ میرے دعویٰ ہے میں ان کے درمیان جمع تطبیق کر کے دکھاؤں تو یہ مکن نہیں ہے علم کی بات ہے وہ علم والے جو ہے وہ مختلف ہیں ان کے معنیاتیں مختلف ہیں انسان کو چاہیے کہ وہ علماء کلام پڑھ لیں تاکہ یہ شکال بلکہ اس پر بقاعدہ علماء نے کتابیں لکھیں امام تحاویٰ کے مشکل آثار جو ہے اس پر امام تحاویٰ نے ایسے آثار جمع کی ہیں جن کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی تعارض ہیں تو اس کو حل کرنے کی کوشش کی گئی ہیں بلکل بلکل